السلام علیکم گائز جسے سید مویز الدین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کا حازمہ کمزور ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا صحیح سے عظم نہیں ہو پاتا اور آئے دن آپ کو حازمے کے مسائل کا سامنا رہتا ہے یعنی گیس ہوتی رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک بھرا بھرا فیل ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سینے میں جلن اور میدے میں تہذابیت ہوتی ہے یا آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ٹپس دوں گا جن کی مدد سے آپ حازمے کے مسائل سے چھٹکارا پا کر اسے بہتر کر سکیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے وہ چیزیں کھائیے جو حازمے کو مضبوط بنائیں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ میں فائبر رچ فوٹس کو ایٹ کیجئے فائبر رچ فوٹس میں دالیں چنیں بیسن کی روٹی اور چککی کے آٹے کی روٹی کھائیے فائبر حازمے کے دوران آتوں میں فوٹ کو آگے بڑھانے کے لیے پش کرتا ہے دوسرے نمبر پر پھلوں کا استعمال کیجئے پھلوں میں آپ کیلے، آم، تربوز اور خربوزہ کھا سکتے ہیں پھلوں میں پری بائیوٹکس نام کا فائبر ہوتا ہے جو آتوں میں ہیلڈی بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے اور حازمے کو بہتر کرتا ہے تیسرے نمبر پر ہفتے میں چار دفعہ آدھا پاؤ میٹھا اور تازہ دہی کھائیے دہی میں موجود پرو بائیوٹک، آتوں میں گوڈ بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے اور فوٹ کو پراپر ڈائیجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے چوتھے نمبر پر روزانہ ککنگ کے لیے دو کھانے کے چمچ دیسی گھی کا استعمال کیجئے دیسی گھی میں بیوٹیرک ایسیڈ ہوتا ہے جو آتوں کی خشکی کو کم کر کے ان میں چکنائی پیدا کرتا ہے کھانے کی غزائیت کو جذب کرنے اور ویسٹ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے ٹپ نمبر ٹو ہے سٹریس کو مینج کیجئے کم کیجئے دیکھیں برین کا کنیکشن ڈائریکٹلی حازمے کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا ہی زیادہ حازمہ کمزور ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جب ٹینشن ہوتی ہے تو انہیں ڈائریا سے سفر کرنا پڑتا ہے یعنی ان کی باتروم کی فریقوینٹ ٹرپس لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسٹریس کو کم کرنے کے لیے جو مسئلہ ہے اس کا سولوشن نکالیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ یہاں پر میڈیٹیشن کے ذریعے بھی اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں اسی طرح روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے کی نین ضرور لیجئے کیونکہ سونے کے دوران ہی ڈائیجیسٹیف سسٹم ایکچول میں اپنے آپ کو ریکاور کرتا ہے بلڈ سپلائے برین کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور ڈائیجیسٹیف سسٹم کی طرف کم ہوتی ہے اسی لیے پور بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے فوڈ صحیح سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا تو میک شیور کھانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا ریلیکس کیجئے سکون کی سانس لیجئے مزید یہ کہ کھانا کھانے کے بعد منمم پانچ منٹ تک اسی جگہ پر بیٹھے رہیے تاکہ فوڈ کی ڈائیجیسٹ تھوڑی پروسیس میں آ جائے